الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم ناظرین ایمان مفصل ایمان مجمل اور چھے کرمیں یہ نہیتی ببرکات کرمات ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا بیان ہے اور ان میں سلامی بنیادی اقائد کا بھی بیان ہے اور ان کلمہات کو ذکر کرنے سے بہت زیادہ فوائد سمرات حاصل ہوتے ہیں اور سواب حاصل ہوتے ہیں لہذا اس ویڈیو میں ان کو بیان کیا جائے گا اور یہ کلمات یاد کرنے کے قابل ہیں اور ہر مسلمان کے لئے بہت بڑا ایک سرمایہ ہے جو سواب کا بائن سے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایمان مفصل ہے آمنتو باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسل ہی اور قدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی البعث باز الموت ترجمہ یہ ہے آمنتو باللہ میں ایمان لائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے والبعث بعد موت اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر دوبارہ پہلے ہونا پر ایمان لائیا یعنی میں ایک چیز پر ایمان لاتا ہوں کہ مرنے کے بعد بار اٹھنا ہے اللہ تعالیٰ کی حضور پیش ہونا ہے اپنے اچھی اور بڑے اعمار کا حساب دینا ہے اور دوسرا ایمان مجمن آمنتو باللہ کماغو بیسمایہی وصفات ہی وقبیل تو جمعیہ احکام ہی اکرام باللسان و تستیفم بالکل ترجمہ یہ ہے میں ارمان لائیا اللہ تعالیٰ پر جیسے تو اپنے ناموں و صفات کے ساتھ ہے اور میں نے اس کے تمام حکامات کو تشریم کیا اکرام زبان کا اکرار ہے اور دل کی تشریخ ہے یہ ایمان مجمن ہے اب پہنا کرمہ ہے پہلا کرمہ طیب طیب میں نے پاک لا الہ از اللہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اسلام کا بنیادی کلمہ ہے اس میں دو باتیں قابل بور ہیں یعنی پہلے نفی ہے لوسرا اس بات ہے نفی سے مرادی ہے لا الہ الا اللہ تمام جھوٹے خداوں کی تمام جھوٹے الہ کی تمام ان خستیوں کی دن کو لوگ اپنے خیال میں اپنے نظام میں خدا سمجھے ہیں ان کی نفی کی گئی ہے لا الہ کوئی بھی الہ نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے اللہ مگر اللہ تعالیٰ اس میں اس بات ہے یعنی ثابت کرنا پہلے میں پہلے عصہ میں ایک مسلمان جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی بھی خدا نہیں ہے جو کہ لوگوں نے بنا رکھے ہیں دوسرے میں اس بات مگر اللہ تعالیٰ یعنی تمام جھوٹے خداوں کی نفی کر کے ایک اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنا الہ ثابت کرنا حقیقی معلول ثابت کرنا حقیقی لائق پرستش سمجھنا یہ تعیید ہے دوسرے میں نسالت ہے محمد الرسول اللہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ پہلے کلمہ کی مختصاصی تشریح ہے دوسرا کلمہ شہادت اشہدو اللہ اللہ وحدہو لا شریک رہو وَأَشْهَدْ أَنَّ مُحَمَّدَ عَبْدُهُ رَسُولُهُ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبارت کے لیعک نہیں وحدہو لا شریک رہو وہ اکیلہ ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ کلمہ شہادت ہے اور جب کوئی آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے اسے یہی کلمہ پڑھا جاتا ہے اس میں وہ دو گواہیاں دیتا ہے دو شہادت دیتا ہے ایک شہادت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبارت کے لیعک نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں یعنی وہ آدمی شرک سے بیرزاری کے اظہار کرتا ہے پھر یہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے بندے سے سور ہیں تو یہ دوسرا کلمہ شہادت ہے جب کوئی آدمی مسلمان ہونا چاہے وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے مسلمان دائے اسلام میں وہ داخل ہو جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے تیسا کلمہ تمجید تمجید میں نے مدر کی سبحان اللہ و الحمدللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور کوئی بھی الہ نہیں ہے معبود نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے سوار اوہ واللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے وَلَا حَرْلَ وَلَا قُوَتَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيْهِ رَزِيمِ اور گناہوں سے بچنے کی قوت نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کوئی بھی آدمی جو نیکی کرتا ہے اچھے کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی رحمت سے اس کی اطاع سے کرتا ہے اگر وہ گناہوں سے بچتا ہے شرط ہے کفر ہے اور کچیر ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے یعنی منہ یہ قرار کرتا ہے کہ باری تعالیٰ اگر میں میں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے تو وہ آپ کی توفیق سے ہے آپ کی اطاع سے ہے آپ کی رحمت سے ہے اور اگر میں نے کوئی گناہ کیا گناہ سے بچا ہوں تو وہ بھی آپ کی توفیق سے ہے چھتھا کلمہ توحیر ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحتہو لا شریک رہو لہو المرکو والا الحمدو یخیین و یمیتو ووحیل لا یموتو ابداً ابدا ذو الجنار والا اکرام بید ہی الخیر وہو علا کل شئی قدیر اشہدو اللہ الہ الا اللہ ہو میں گواہی جتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبارت کے لائق نہیں وحتہو لا شریک رہو وہ اکیلہ ہے اس کے کوئی شریک نہیں ہے ساجی نہیں ہے لہو المرکو اسی کے ہاتھ میں بادشاہ ہی ہے ورحمدو اور تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں جو خیر و یمیتو وہ زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے ووحیل لا یموتو اور خود زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی ضرور جلالی اور اکرام وہ نہر عظمت اور بزرگی والا ہے اسی کے ہاتھ میں خیر ہے اور وہاں چیز پر قادیل ہے پانچنا کلما پستہ اکفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتو عمداً او خطاً سراً او علانیتاً واعطوو الیه من ذنب اللذی آلم ومن ذنب اللذی لا آلم انکا انت اللاغ الہیوب والسطار العیوب وغفار الظروب وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الَّلِي جَرْحَسِينَ استغفر اللہ ربی میں معافی مانتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اتنے رب سے ہر اس قناہ سے جو میں نے کیا ہے عمداً جان بوجھ کر اور خطاً یا بھول کر اور میں چھپے میں کیا ہے یا ظاہر میں کیا ہے اور میں اللہ طرح سے توبہ کرتا ہوں ہر اس قناہ سے جس کو میں جانتا ہوں کہ جو قناہ میں نے کیا ہے مجھے پتا کہ میں نے وہ قناہ کیا ہے اور وہ قناہ بھی جو کہ میرے علمیں نہیں ہے اِنَّكَ أَنْتَ عِلَامُ الْغَيُوبِ بات چلا پہ شک آتی تمام غیبوں کے جاننے والے ہیں وَسَرْتَارُ الْغَيُوبِ اور جو ہے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں وَغَفَارُ الْضُرُوبِ اور گناہوں کو مواب کردنے والے ہیں وَلَا حَوْرَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الرَّزِيمِ اور نیکی کرنے کی طاقت گناہوں سے بچنے کی قوت نیکی کرنے کی طاقت صرف اللہ سے ہے جو کہ نحید عظمت والا عظیم ہے وَغَفَرُوبِ والا ہے یہ جو کرمہ ہے اس کے بعد میں سول سے مراز کرنا ہے حدیثی میں آتا ہے فرمائے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اپنے لفظ سے دن میں ستر مرتبہ استقفار کرتا ہوں ایک وردی شریف اس میں آپ نے شاہد سمایا کہ میں اپنے لفظ سے دن میں سو مرتبہ استقفار کرتا ہوں اور یہ فرمائے مبارک اس حسی کا ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے تمام اگرے و پچھلے گناہوں کو مغاق فرما دیا ہے اور تجاہ کو نہیتی بران کیا ہے یعنی بادر خدا بزرگ توی پسہ مختصر اللہ تعالیٰ کے بعد جو سب سے زیادہ معزز و مفترم حسی ہے وہ نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کی ہے تو وہ حسی اللہ تعالیٰ دن میں سو مرتبہ آپ استقفار کرتے ہیں اصل میں یعنی اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو ہم جیسے گناہگار لوگ جو کسی بھی خاتے میں نہیں ہیں کسی بھی حساب میں نہیں ہیں جن کے بے شمار گناہ حروت گناہ ہی کرتے ہیں تو ہم تو اس کے بہت زیادہ ہمیں تو یہ کام بنا چاہیے استقفار بنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے جب نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم سے گھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے درازے کھو دیتے ہیں یعنی تنی سے جو ہے پیچھ دیتا ہرماتے ہیں اس کو ایسی جگہ ضروری دیتے ہیں یا اس کا گمان بھی نہیں ہوتا تو استقفار کرنے سے یہ بہت زیادہ خائد ہے استقفار کرنے سے رلک میں اضافہ ہوتا ہے اور آئی و اللہ مصیب دیتا ہو جاتی ہیں اور استقفار کے ساتھ بارش کا وعدہ ہے سورہ نوہ میں جو رشاہ سماتے ہیں وہ خون یہ ہے کہ اگر یہ لوگ استقفار کریں گے ان کو جو ہے قلطہ بارش آسمان سے برسائیں گے اس میں جو ہے بہت زیادہ خائدے ہیں تو استقفار کو لازم کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے جو اللہ بھی دور واللہ استقفار کرے کیا خودہ کتنے گناہ دن میں کرتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تو اس کو جو ہے ضرگوں نے یعنی ایک تسبیح صبح یہ تسبیح شام کو اس کو استقفار کی بیان کی ہے تو تین تسبیحات جیسے میں مدرک بیان کرتے ہیں تعلیم دیتے ہیں کہ کنی چاہیے مسلمان کو یعنی تیسرا کلمہ استقفار اور درشیف کی تین تسبیح شام کو تو یہ استقفار کی مخت تشریح ہے شیطہ کلمہ رضی کفر ہے اللہمہ انی اعوض بکا من ان عشر کا بکا شیئہ وعلا آلم بہی واستقفر کا لیمو علا آلم بہی تب تعلقو وتبرکتو من الکفر والشیرک والکذب والذیبت والبدعات والنمیمات والفواحش والمختان والمعاسی کل لہا واسلامتو واقور اللہ الہی اللہ محمد رسول اللہ قدم یہ ہے والدعالہ میں آپ کی پنہ میں آتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک کروں اور میں اس بات کو جانتا ہوں یعنی میں جانتے ہو اگر شیرک کروں تو میں آپ سے معافی مانتا ہوں جانتے شیرک کروں اور میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں میں کفرے کفر سے شرک سے جھوٹ سے گیبت سے بلد سے چولی کھانے سے خوش بات سے خوش کام کرنے سے کسی کو مختان لگانے سے اور تمام گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں واسلام تو اور میں مسلمان ہوتا ہوں تسلیم کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواب اور عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اس کے رسول ہیں یہ چھے کلمات ہیں انہائی ربا برکت کلمات ہیں ان تمام کلمات میں ایک بات مشترک ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی جاتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی جاتا ہے اور کفر و شرک سے بیداری کے اضحاب کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ طرف کے سفوت کرتا ہے اور یہ اقرار کرتا ہے کہ باہی تعالیٰ میں بیچارگی میں مجھ میں قوت نہیں ہے کسی بھی نیکی کے کام کرنے کی یا مرحی سے بچنے کی مگر آپ کی توفیق سے تو یہ نہیدی بابر کلمات ان کی بید کرنا چاہیے اللہ دبارہ دلہ دعایت مجھے اور آپ کو اچھے امار کرنے کے توفیق اتا فرمائے خاتم ایمان پر فرمائے ہمارینا کی جل برام مکیر